اسلام علیکم دوستو میں ہوں تہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بغیر میٹر کے دکان پر کس طرح فری ایسی چلا سکتے ہیں جی دوستو میرے پاس انویرکس کا وی ایم 3 3.2 کلو وارٹ کا یو پیس لگا ہوئے اور اس کے ساتھ دو بیٹری لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ آٹھ سپلیٹس 300 وارڈ والی لگی ہوئی ہیں جی دوستو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میری ہر بات آپ کو صحیح سمجھا جائے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جو لوگ میرے چینل پر بیٹ کمنٹس اور ڈس لائک کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو ان سے معذرت ہے کہ وہ میری ویڈیو نہ دیکھیں اور نہ ہی اپنا ٹائم ضائع کریں باقی سب لوگ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو یہ ہیں حسن موٹرز والے جنہوں نے اپنے وابڈا والا میٹر اتروا دیا ہے اس سولر سسٹم کے لگوانے کے بعد ان کا شورم دی بینک آف پنجاب اور کراچی ماربلز کے سنٹر میں ہے اور ان کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پلڈ ڈاڈ ڈیرہ غازی خان میں ہے اگر آپ ان کو ملنا چاہیں تو آسانی سے مل سکتے ہیں اور ان کا سولر سسٹم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جی دوستو جس میں وہ اے سی چلاتے ہیں فین چلاتے ہیں انرجی سیور چلاتے ہیں ان کے پاس انوریکس کا وی ایم 3 3.2 کلو وارٹ والا سولر انولٹر لگا ہوا ہے اس شورم میں نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرود و فروخت ہوتی ہے اس شورم کے مالک حافظ محمد نواز صاحب ہے جو کہ خود ڈیل کرتے ہیں ان کا ممیل نمبر بھی وولڈ پر موجود ہے اگر گاڑیوں کی یا پھر یوپیس کے حوالے سے معلومات لینی ہو تو ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں جی دوستو یہ ہے کاریگر جس کا نام علمدار شاہ جس نے یہ سولر سسٹم لگایا ہے اور ان کے ساتھ ہے حافظ محمد نواز صاحب جنہوں نے یہ پروجیکٹ لگوایا ہے اور یہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور مہمان نواز بھی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جہاں پر یوپیس لگا ہوا ہے میں آپ کو ہر چیز کی قیمت اس ویڈیو کے مطابق بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ریٹو کا بھی پتہ لگ جائے جی دوستو یہ ہے انوریکس کمپنی کا یوپیس اس کا پورا نام ہے ایکسپالٹ وی ایم 3 3.2 کلو وارڈ سولر انملٹر مطلب 32 وارڈ میں ہے جو کہ 24 ورڈ پر چلتا ہے دو بیٹری پر چلتا ہے جب بھی آپ نے سولر سسٹم لگوانا ہو تو بیٹری آپ صرف ٹیوبلر والی ہی لیں کیونکہ اس کے سل عام بیٹری سے زیادہ اچھے اور موٹے ہوتے ہیں ان کی لائف بھی ڈبل ہوتی ہے یہاں پر جو بیٹری استعمال کی گئی ہے وہ فوجیکا کی ٹیوبلر پلیٹ ڈیپ سل والی بیٹری ہے اور یہ ٹال ٹیوبلر ہے اور یہ سپریم ٹی آر چودہ سو مادل ہے اس میں اور مادل بھی دوستو ہوتے ہیں ہزار میں بھی ہوتا ہے ٹی آر ٹی آر بارہ سو چودہ سو سولہ سو اٹھارہ سو اور دو ہزار تک اس کے مادل ہیں آپ اپنے بیک اپ کے مطابق ٹیوبلر بیٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور لازم نہیں آپ فوجیکا کی لیں آپ اساکہ کی بھی لے سکتے ہیں اس کے مادل بھی سیم سیم ہیں جس طرح اس میں ہزار بارہ سو چودہ سو سولہ سو اور اٹھارہ سو ہے یہ دوستو اب باریات یہ بیٹری کی قیمت کی تو ایک بیٹری کی قیمت ہے سترہ ہزار اس طرح دو بیٹری کیمت ہوگی چونتی سار اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کم قیمت والی بیٹری لگائیں تو آپ ٹی آر ہزار والی بھی لگا سکتے ہیں اس کی قیمت ہے چودہ ہزار پانسو اگر آپ دو بیٹری لگائیں گے تو اس کی قیمت ہوگی انتیس ہزار تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اور آپ کتنا بیک اپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں اس سے بھی زیادہ بیک اپ لینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ 50,000 کا ہو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ریٹ ہو ہمارے سیٹی میں اس کا ریٹ 52,000 ہے اب باری آتی ہے کیبل کی تو دوستو یہ کیبل جو لگی ہوئی اب آپ کے سامنے ہیں یہ ہے 10 mm کی اس کی پرائیس ہے دوستو 80 روپے گز ہے سنگل دار اگر آپ اس سے بھی اچھی تار لگانا چاہتے ہیں تو وہ مل جائے گے آپ کو 130 روپے گز وہ بھی سنگل ملے گی اور اس کا گیج ہوگا 16 اگر آپ چاہتے ہیں کہ 16 پلیٹس لگائیں تو پھر آپ کے لئے 16 mm والی ہی ضرورت پڑے گی ان لوگوں کے پاس کی کوئی 8 پلیٹس لگی ہوئے ہیں 300 وارڈ والی اس لئے ان لوگوں نے 10 mm والی تار لگائی ہوئے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے یوپیس کو اوپر کتنا پلیٹس لگانا چاہتے ہیں یہ جو یوپیس آپ کے سامنے ہیں انوریس کا وی ایم 3 مادل اس کے اوپر آپ 300 وارڈ والی 16 پلیٹس تک لگا سکتے ہیں طریقہ کار میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کس طرح آپ 16 پلیٹس لگا سکتے ہیں جی دوستو اب باری آتی ہے یوپیس کی لوڈ ٹیسٹ کرنے کی تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ ان کا آفیس ہے اور ان لوگوں نے اپنا پینفلیکس بھی آفیس کے اندر لگایا ہوئے تاکہ اندر آنے والا ہر شخص حسن موٹرز شو روم کو دیکھ سکے اور نمبر دے کر سیف کر سکے ان کے آفیس کے اندر لویسٹ فین بھی لگا ہوا ہے جو کہ خاص طور پر ایسی روم کے لیے لگایا جاتا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے موبیل چارجر لگایا ہوئے ہیں اور اصل جو کہ لوڈ والی چیز ہے وہ ہے دوستو ایسی ان لوگوں نے نیشنل کا چھوٹا ایسی لگایا ہوا ہے جو کہ 0.75 مطلب ایک ٹان سے بھی کم والا ایسی ہے حالانکہ یہ سیپلٹ ایسی ایک ٹان والا لگا سکتے تھے جیسے ان کا بیک اپ ٹیم بھی بڑھ جاتا ہے اور کولنگ بھی بہت اچھی ہوت مگر ان لوگوں کی کوئی مجبوری ہوگی شاید بہرحال چھوٹا ایسی ہی سہی کولنگ تو کر رہا ہے اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو دوستو ان لوگوں نے مجھے بتا ہے کہ پندرہ ہزار کا ہو سکتے ہیں آپ کا شہر کراچی یا لاہور میں ہو اور آپ کو دس سے بارہ ہزار کا مل جائے بہرحال یہ تو ہر سیٹی کے اپنے اپنے پرائس ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے جی دوستو اب میں نے لویسٹ فین کو چلا دیا ہے جو کہ ایسی کی تھنڈی ہوا کو پورے آفس میں بیٹھے ہر شخص تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا ایسا چلتا ہے اور ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کے ہر جگہ پر ہوا پہنچ جاتا ہے اب میں آپ کو سیلنگ فین چلا کر بھی دکاتا ہوں میں نے ان سے فین کے بٹنوں کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ڈیمبر کے ذریعے چلتا ہے اور کنٹرول ہوتا ہے اس کے بعد میں نے باری باری سب لیٹس کو آن کی اور کچھ لیٹس ایسی بھی تھی جس کو آن کرنے پر اس کا کلر چینج ہو جاتا تھا پھر دوبارہ آن کرنے پر وہ چینج ہو جاتا تھا اس طرح میں نے ان کی لیٹس کو دوبارہ ویسا ہی آن کیا جس طرح پہلے آن تھی اس کے بعد میں نے ان کے انرجی سیور کو آن کیا اور پھر جی دوستو یہ تھی آفس کے اندر کی لوڈ جو کہ وہ جو کہ میں آپ کو چلا کر دکھا رہا تھا یہ بغیر وابڈا اور بغیر میٹر کے سارا دن چلتی رہتی ہیں جبکہ ان کا شوروم رات نو بجے تک کھلا رہتا ہے حال بتا یہ ایسی شام کو چار بجے سے پانچ بجے تک بند کر دیتے ہیں لیکن ان کے پنکھے اور لائٹ جب تک یہ بیٹھتے ہیں چلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سولر سسٹم کے علاوہ اور کوئی انتظام بھی نہیں ہے جی دوستو آپ ایسی کی اچھی پرفارمس اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایگزاسٹ پانی نکل رہا ہے اور برطن میں ٹپ ٹپ کر رہا ہے جس طرح بارش کے پانی زمین پر پڑتا ہے اسی طرح یہ ایسی بھی کام کر رہا ہے اب میں آپ کو آفس کے باہر کی لوڈ چیک کرواتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں جی دوستو اس وقت اس یوپیس کے اوپر تین انرجی سیول چل رہے ہیں اور ایک پنکھا چل رہے ہیں اور پنکھے کے نیچے سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوئے اب باری آتی ہے یوپیس کے ڈسپلی سیٹنگ کی جو کہ میں آپ کو باری باری چیک کرواتا ہوں کہ کیا کچھ اس کے اوپر چل رہا ہے جی دوستو اب باری آتی ہے ڈسپلی سیٹنگ کو چیک کرنے کی یہ انوریکس کا وی ایم 3 3.2 کلو وات میں ہے جس کے سنٹر والے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو باری باری سولر کے وولٹ لوڈ اور ایمپیر کے بارے میں پتہ لگتا ہے بھرل میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاؤں گا اور اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے جی دوستو اس وقت جو سولر پلیٹ سے وولٹ آ رہے ہیں وہ 248 سے 252 تک آ رہے ہیں 256 بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہ فکس نہیں ہوتے اب یہ 5 شرح 3 ایمپیر اس کی پاور بھی آ رہے ہیں جو سولر پلیٹ سے آ رہے ہیں اور 1.36 کلو وارڈ تک ہم اس کو اوپر لوڈ بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بیٹری کو چارج کر رہے ہیں دوستو وہ 9 ایمپیر کر رہا ہے اور جو وارڈ میں جو بیٹری کو چارج کر رہے ہیں وہ 240 وارڈ تک تقریبا 267 وارڈ تک بھی بیٹری کو چارج کر رہے ہیں اور جو اوٹپوٹ وولٹ ہیں دوستو وہ 230 وولٹ ہیں اب میں آپ کو قریب کر کے بھی دکھاتا ہوں 26.6 وولٹ جو بیٹری کو چارج کر رہے ہیں اور اوٹپورٹ فریکونسی پچاس ہٹ ہے اور بتیس فیسر تک اس وقت ہمارے پاس لوڈ چل رہی ہے جو کہ ایک ہزار وارڈ کے قریب بند ہے وان پنٹ زیرو وان کا مطلب ہے ایک کلو وارڈ اب بیٹری بھی چھبیش شیرہ سات وولٹ ہی ہے فول چارج نہیں ہے اور بیٹری کی جو اوٹپورٹ لوڈ ہے وہ زیرو ہے پنتالیس چھالیس سینٹی گریڈ تک یہ چل رہا ہے اس کے بعد باریات ہے کہ آج کے دن سولر سے کتنا وارڈ بجلی پیدا ہوئی ہے تو ہم نے ایک شیرہ پینتیس کلو وارڈ بجلی سولر سے لی ہے اور ہم نے نو سو پینسٹھ وارڈ بجلی استعمال کی ہے اس کے بعد اس مہینے کی کتنا بجلی پیدا ہوئی ہے اور یوز کی ہے اس کے بعد سال میں کتنا بجلی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے کتنا یوز کی ہے یہ دوستو اب باریات ہے ڈیٹ اور ٹائم چیک کرنے کی تو ہر یوپیس کے اندر یہ فیسیلٹیز نہیں ہوتی کے ڈیٹ بھی تکھا ہے اور ٹائم بھی تکھا ہے جبکہ اس UPS کے اوپر ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس کے بعد یہ CPU کے ورجین ہے جو U1, U2 اور U3 تھے اس کے بعد میں آپ کو دوستو کلم میٹر کے طرح چیک کر آ کر دکھاؤں گا کہ کتنے امپیر بیٹری کو چارج کر رہے اور UPS کے اوپر کیا صورتحال ہے جی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ویٹری چارج ہو رہی ہے وہ دس امپیر آٹھ امپیر نو امپیر کچھ اس طرح بتا رہی ہے اب میں نے کلم میٹر کے طرح بھی چیک کیا تو آٹھ امپیر سات امپیر اس کے بعد آٹھ سات اس طرح امپیر دے رہا تھا پھر میں نے ان دونوں کو نزی کر کے چیک کیا تو دونوں امپیر تقریبا ملتے جلتے تھے UPS بھی نو امپیر آٹھ امپیر دس امپیر چارج کر رہا تھا اور ہمارا کلم بھی اس طرح ہی شو کر رہا تھا جی دوستو اب باری آتی ہے سولو پلیٹس کو چیک کرنے کہ اگر یہ سولو پلیٹس میں آپ کو چیک نہ کراتا تو پھر یہ میری ویڈیو ادھوری رہ جاتی اس لئے میں نے سیڑھیاں چلنی شروع کر دی کیونکہ یہاں پر پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا اور میں بھی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنا صفحہ جاری رکھا اور اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمت نہیں آرہی کیونکہ یہ تین منزلہ امارہ تھی ایک سیڑھی ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی آنی تھی دوسری سیڑھی کے بعد تیسری سیڑھی آنی تھی اس کے بعد جو نہ ہماری منزل مقصود تھی وہاں تک ہم نے پہنچ رہا تھا جی دوستو یہ کیبل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یو پیس سے آ رہی ہے اور سولو پلیٹس کی طرف جا رہی ہے تو اس پینٹر بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جمپ لگا کر اوپر چاٹ جائیں نہیں تو ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے بہرحال جیسے تیسے کر کے میں سولو پلیٹس والی جگہ پر پہنچ گیا جی دوستو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سو وارٹ والی پلیٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ پانچ آپ کو نظر آ رہی ہیں جو صاف بھی نہیں ہیں مجھے لگتا ہے جب سے ان لوگ نے سولو سسٹم لگوایا ہے اس کے اوپر ایک بار بھی پانی نہیں ڈالا اور نہ ہی اس کو صاف کیا ہے پانچ پلیٹس یہاں پر رکھی ہوئے ہیں اور سامنے تین پلیٹس طرح ان لوگ نے آٹھ پلیٹس لگائی ہوئے ہیں اور ایک پلیٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے دس ہزار ٹھیک ہے دوستو اب باری باری سب چیزوں کے ریٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کمنٹس میں مجھ سے بار بار یہ نہ پوچھیں جو پیٹس جو ان لوگ نے لگوا ہے تھری پینٹ ٹو کلو وارٹ کا وہ باون ہزار کا ہے دو ٹیبلر بیٹری جو ان لوگ نے لگوا ہے وہ چونتیس ہزار کی ہیں دس پلیٹس تین سو وارڈ والی اسی ہزار کی ہیں اور جو فریم ہے پندرہ ہزار کے ہیں اور جو کیبل کے چارجز ہیں اور جو کیبل لگی ہے وہ تقریباً چار ہزار کی ہے اور جو انسلیشن چارجز ہے وہ دس ہزار ہے اس طرح ایک لاکھ پچانو ہزار کا ان کا پورا سیٹ اپ بنا ہے جی دوستو جو مجھے معلومات ملی ہیں وہ میں نے اب آپ تک پہنچا دی ہیں جس طرح میں نے اب تک پہنچا یہ اس طرح آپ بھی میری ویڈیو کا اپنے دوستو تک پہنچا ہے تاکہ ان کے علمیں بھی اضافہ ہو ان کو ریٹس کا بھی پتہ لگ جائے اور ان کو ٹوٹل پروجیکٹ کا بھی پتہ لگ جائے جی دوستو اب میں نے آپ کی فرمایش کے اوپر فیس بک پیج بھی بنا دیا ہے انسٹاگرام بھی ہے پینٹریسک بھی ہے ٹویٹر بھی ہے گوگل پلس بھی ہے وارٹساب نمبر تو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے یہ سارے چیزیں میں نے ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا ہے وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں جا کر ایڈ کر سکتے ہیں جی دوستو جن لوگ ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سبکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ موسیقی